اے مور جلک تو یہ بدلا ہے ان واقع کس نے توڑا ہے کس نے اس بہت سمبر میں سیتا سے ناتا جوڑا ہے جلدی اس کی صورت دکلا پر ناچہ پٹ کر ڈالوں گا جتنی پیٹھوی پر باترہ سب اُلٹ جلدی اس کی صورت دکلا پر ناچہ پٹ کر ڈالوں گا جلدی اس کی صورت دکلا پر ناچہ پٹ کر ڈالوں گا موسیقی آئی گھری نلن پری آئی سیتا من دھی من مفتائی پرشو شنکر نے کیا سندر ملایا جوڑا رام جی میں دھنوش توڑا رام جی میں رام جی میں دھنوش توڑا رام جی میں رام جی راجہ سے ترانی جنم جنم کی پریت پرانی شر کا دھنوش توڑا ایک بہانا دونوں کا شاہ میں نکدانا سیاہ سایمبر رام نے جینا رام کے من میں بسی تھی سیتا شرام رام جی میں نام راگف گپتہ راگف کیا کہے گے آج آپ نے بھران پرشو رام کا یہاں پر میں بہت کچھ قسمت سمجھوں گا آپ نے آپ کو بھی مجھے یہ افسر ملا بھران پرشو رام کا رول کرنے کا اور باقی کیسا ہے کیا ہے یا تو یہ جنتہ بتا سکتی ہے یا میرے سینئر بتا سکتے ہیں یا آپ لوگ بتا سکتے ہو ہاں جی تیاری ڈریکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے کروائی تھی کم سے کم ایک دو ایک اسی نائٹ کی تین سے چار بار جسل ہوئی تھی اور پچھلے دو تین سال سے کانٹینور جسل چکتی ہے ڈائلوک کو لے کے کیسے کہے گے کیسے یاد کیے آپ نے ڈائلوک یاد کروائی نہیں جاتے ڈائلوک یہ ایک شونک ہوتا ہے بھی مجھے یہ رول کرنا ہے مجھے ہر پاتھر کا پتا ہونا چاہیے ڈائلوک پتا ہونا چاہیے جب بھی فری ہوتے تھے اپنی کتاب لے لی اور پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھنا شروع کر دیا ایک ڈائلوک ہمارے آگے دس کو کو سنائے جو آپ کو اچھا سے جائے او مو جنکب یہ بتلا دنوا کو کس نے توڑا ہے کس نے اس بہے سمبر میں سیٹا سے ناتا جوڑا ہے جلدی اس کی صورت نکلا مرنچوں پٹ کٹ ڈالوں گا جتنی پٹھوی پٹ بات سب اُلٹ پٹ کٹ ڈالوں گا میرا نام ویجے ویجے پہلا تو سی یہ تے پرشور آمدہ رول کر دے سی آئے تو سی بار چہر تے بیٹھ کے دیکھیا کمیں لگیا جلرمے میکرمے بہت سوڑی آگے رول لگیا کی گیرم کی لگیا گوار سارا رول ہی بڑی آمدہ بہت سجدہ پورا اور زوجت میکرم کی لگیا سوڑے والوں بھی کیتا جندہا سی تُس ہی کی کردے سی اور ہمیں بدلاو کیا ہے تو آج فرق کی نجرا یا فرق مہنو ہمیں تو سوڑے والوں بڈیاں کیتتا ہے رول بڈیاں کیتا ہے ملو توڑے والوں بڈیاں کیتا ہے مجھے پہنچے سال کیتا ہے مجھے پہنچے سال کیتا ہے پانچھے سالگیٹھا سندیب کمار شرما میں پانچھا ہوں گے کرداریاں جنک دا بھی کیتے ہیں پرسرام دا بھی کیتے ہیں رام جی دا بھی کیتے ہیں دشرت دا بھی کیتے ہیں رامان دا بھی کیتے ہیں بھی بائی سال ہوگا میں نے رام اللہ کر دیں ساڑے پیتا جی اسٹے تو جوڑے ہوئے سی پچھے رمین بھی بول دے سی سکندر پورس دا ڈراما بھی اسٹرام کیتا سی جنہاں دیکھا سی تا نہیں دیکھے پر بہت سونا جو میں دس دے ساڑے بڑے کنے سال پہلا تسی رول کیتا سی پرسرام دا پرسرام دا ہون بھی بچھے کر دا رہتے ہیں چار سال ہوگا میں چھڑتا سی بچھوں اور کتن باکی چلو رہا آگے بچے چلو کرنا چاہاں آگے بھی ہونان کراؤ چاہاں نمی کلا کلا کار آرہے ہیں نمی کلا کار آرہے ہیں نمی کلا کار آرہے ہیں تو آڈے چڑے رول دے بیچ کنہ تسی انتر سمجھ دیو کی بڑا دیکھو کوئی بھی کلا کار پیٹ چونی سے کیا دا ایتھو ہی سکھتا ہے کوئی اکی کوئی انی آج جو انوی کرے گا کلنو اکی کرے گا ہو سکتا ہے ساڑے تو بھی بڑیا کرے آن اللہ تیس کر کے سی تے ہی کہنے آج کل دے نوزوان بچے آن راملیلا دینہ جوڑن رمائندانوں نے پتہ لگے اور سونے سونے رول کرن ساڑے تو کوئی بچے آن اس نے رول کرن تے سانو اسی ہونا دے مگر بیٹھ کے سکونا دے دیکھئے سانوی پرسندہ ہوئے بچے رام دینہ جوڑ رہے ہیں رمائندینہ جوڑ رہے ہیں راملیلا نہ جوڑ رہے ہیں سی سے یہ چانے گپتہ شیوہ سمتی سبا کا سنیوجک اور پرومپٹر میں بولنے کو تو سبھی بول سکتا ہوں بہت سے رول کیے لیکن پچھے تیس سال سے میں نے رول کرنے چھوڑ دیئے لکشمن کا رول سکتا ہے بس اب مطلب جو ہے نا اب اب میری آئیو جو ہے صرف بچوں کے پریم سے مجھے آنا پڑتا ہے اب میری صحت اجازت نہیں دیتی ستر ورش میری آئیو ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی آتا ہوں جب بھی بلاتے ہیں میں نے کو کہا ہے جب بھی کہیں پہ مجھے کو بلاؤ گا میں حاجم اور میں آپ کے مطلب کوئی فیوریٹ ڈائلیک جو آپ کو بات یہ میرے کو سبھی یاد کیا سناؤ نہیں مطلب جو نا یہ یہ سنانے میں جو آج کے کلاکار ہیں وہ مطلب جو نا بیٹر نہیں سمجھیں گے میں پروپٹی دے سکتا ہوں پچھے سے بول سکتا ہوں پروپٹی دے دو ہاں بول لے آئے منترہ کا سنا اے رام تو راجہ کو پیارا اے رام تو راجہ کو پیارا کیا بھرت آنکھوں کا نور نہیں یا بھرت آنکھوں کا نور نہیں میرے ہوتے کوئی حک چھینے میرے ہوتے کوئی حک چھینے یہ مجھ کو منجور نہیں آنگن میں کوئے اڑاؤ گی آنگن میں کوئے اڑاؤ گی وہ دن بھی کوئی دور نہیں میں تم کو سمجھائے دیتی ہوں تم کو کچھ اکل شہور نہیں تم کو کچھ اکل شہور نہیں تو تو سوہاک کے گھمانڈ میں بھولی ہوئی چل 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 تو سوہاک کے گھمانڈ میں بھولی ہوئی ہے کل کیا ہونے والا ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہوں سامجی بھلگن رانویشنو دے افتار ہوئے نے ایک بار جی دو دردتی دے شتریانے کافی وہ اپنے گھمانڈ دے ویچ دردتی دے اتپاعت مچاتا سی برہمنا دیدکشا واتے تے شتریان سبک سکھانواتے اونہ نے اکیس بار اس پریسوی تے شتریان سنگھار کتا سی تے اکیس بار ہی اونہ نے دردتی برہمنا نو دان کتی سی اوستو بعد جدو مدیہ دے پرشوتم اس دردتی دے آئے اونہ دو یوگ آیا تو اونہ نے اپنے جڑھا ہے پراکرم تو سنیا سے لے لیتا تے ایس جڑھا ہے شتریے اور تو اپنی مدیہ آ چکے سی جو گونشدی ساپنا ہو چکے سی جو گونشدی جڑھے اور دھرم دے نال چتے دھرم دا پالن کر دے سی آج دی نائٹ نو دکھاندہ مقصد کیسی دنوش جاک جنہوں نائٹ نوکیا گیا دنوش توڑیا گیا بگوان سی ری رام بنو ہوتے اس کو بعد پرشوت رام جی جڑھے پرکٹ ہون دے آئے اندہ پورا مطلب کیسی ہے جنترم دکھاندہ مقصد تا ہے کہ پرشوت رام جی جڑھے نے انہوں نے مان سی گا بھی میرے جیڑھا یوڈہ جڑھا ہے اس جتے سے نہیں ہویا بگوان رام بگوان رام کسے دا نہیں رہن دن دے وہ کہیں دے بھی اس نائٹ دا مطلب اہی ہے کہ ان تھوڑا یوگ گیا تے سڑا یوگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا جو تسی تھوڑے ٹیمچ کرتا نوے نمبر یادہ مستحفیت ہون گیا نوہ یوگ ہے نوے جڑے ستھاپنا ہے دھرم دی ہو گئی شتریہ باوانکاری سی گے لیکن آج دے شتریہ جڑے گینے مہاراج جنک برگینے مہاراج دشرت برگینے دھرم دی رکشہ واسطے تاڑکا بد باستے بگوان آپنے پتران پیجیا سی گا چھوٹے چھوٹے باڑک سی گے تیڑے بڑی رکشہ سنو لڑنم راستے انہوں نے اپنے باڑکا نو بھی دیتا پیتو سی جا کے کل ایک ڈیسٹل تاڑکا بنائی گئی سی ایک سیمپل روپ بنایا گیا سی تاڑے روپ نو لوکہ نے بہت پسند کیتا دیکھا پبلک جیتا تو سی جاندے سی تا پورا ہو ہلا مجھا دیتی سی تک کی سمجھ دے ہو ڈیسٹل تاڑکا بننے چاہی دی ہے یا پھر سیمپل تاڑکا دو ہی جی اپنا اپنا ایک ابھیناویں سبھی نے بڑا اچھا گیتا ہے بہت ہی سونا لگیا تے جنناک ہو سکیا میں بھی بڑا اچھا کام گیتا پبلک دا پیار ملیا بڑا میں پبلک دا بہت بہت تنوادیا اج دی نائٹ نو لگے کی کہوں گے دنوشو یاک نائٹ کے لیے سمپان کیتی گئی ہے اندہ مقصد کیسی اور کننا اندہ پرچار گیتا گیا اندہ دا بھگوان شری رام جی دا افتار ہویا ہے تے ایسے کارن ہی مطلب پرچار رام جی مہراج آئے نے تے اونا دا ہنکار یا اونا نو مطلب ہنکار شانت کیتا مشنو دے افتار نے اونا دا ہنکار شانت کر کے اونا نو بالکل شانت کر کے پیجیا سیتا ماتا دا سومبر سی جنک راجہ جی نے سومبر رکھیا سی کہ جو ویر دنوشنو توڑے گا ان دنال ہی سیتا دا ویوا کیتا جاوے گا کسے نے کسے نے بھی ایک ام نہیں کر سکتے بھگوان شری رام نے شیف دنوش کو توڑ کے جنک راجہ دا مان بڑھایا ہے ایک ویچ کمیڈی جی کیتی جاری سی کوئی موٹا جا 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 جد اس کر کے سالے جننے بھی مطلب جیدانا دھارمک مطلب جیدانا گرن تھے گیا ہے اور نا دیچ روچک بھیانک اور یتھارت انہ تینہ چیزیں دا مشرن کتے شروتہ گن کتے شروتہ گن اپنے آپنوں بہر نہ محسوس کرن لگ پہن اور شروتہ اور وقتہ دا ایک بہت بہت بڑھا رشتہ ہے جدویں بھاگوات سفتہ رکھ دیا ہے اوزدے ویچھے کتھا ویچھ دسدے ہے اور لکھیا ہویا ہے کہ شروتہ وقتہ دی گلنوں سنکے انگن نہ لگ جے اور آلس نا آوے وقتہ جڑا ہے اس نے چہ رہتے ہیں مطلب جڑا ہے گرم جوشی نہیں آنی چاہی دے اور انہوں دھیان کرنا پہن دے شروتہ دا کہ وہ میری گلنوں سن رہے ہیں یا نہیں اس کر کے تھوڑا جا ہاس پریہاس تھوڑا جا مطلب جڑا ہے گیا ہے نا آسا مجاک دےنا پہن دے اور اس دے اندر کوئی سچائی نہ لگر کسی کہی ہے تا ہے بھگوان رام دی مہمہ دے وچ یہ ٹھیک تا نہیں لگ دا لیکن جدو منچن کریں گے سنو سب پاس ستہ دے دیان کرنا پہے گا کل دے کس طرح دے پروگرام رہنگے کل برات کر دی جنہی بھگوان شیر رام دی کس طرح دے شہری کی تھی کی پروگرام کیے گا کل بھگوان رام دی برات ہر سالی کر دے کوئی نوی نہیں گل لگی اور جڑا ہے گے نا سارے نگر نیواسی ایس دے وچ بہت اتسا دے نال سانو مل دے نے اگر ایک دو باری اسی ایس واری ایس سالی گل کر دا ساڑھی رام اللہ کرندہ وچار گاٹ سیگا لیکن سانو مطلب جڑے نا شہر دی مطلب پبلک نے کہ بھی جڑے نا بھگوان رہ کے اتسا دے کے رام اللہ ایسی اخیر سانو شروع کرنی پہی اور بہت اچھا ریسپونس ملیا بہت اچھے کلاکار نے بچے نے میند بھی بڑی کیتی ہے تے مطلب جڑے نا اس گل نو بس سادہ تا اککو پر چاردہ مادے میں بھگوان رام جان جان دے ہردہ دے وچ بھی راجن اور ہر آدمی بھگوان نو اپنے نال ہی سمجھے ہر وقت بس میرا نار راجن ناگپل ہے ناگپل صاحب کل بھگوان شری رام دے بھراد جڑی اکٹی جن کنے بجے پروگرام ہے کل پانچ بجے سیوہ سمجھے رام ریل دا تو منچ تو یہ چلے گی بڑے بڑے مک بجارہ تو خوندے آیا جتھے سواگت ہی ہوئے گا بھلا رہی سواگت ہوئے گا لوگ باہر آکے بھگوان رام جی دے درشن بھی کرنگے سو ساریان ہوئے پرادنہ ہے اپنی اپنے دکانہ دو باہر آکے بھگوان جی درشن کرن اوستو بعد براد ساری برادنال بھی شامل ہون اے وڑے وڑے بجارہ تو خوندی ہوئی سوالہ دی ورشہ بھی ہوئے گی سواگت ہی کئی جگہ تے سواگت ہی ہوئے گا ایس تو الاوہ اے وڑے وڑے بجارہ تو چل دے ہوئے سیوہ سمجھے رام ریلہ تے آکے یہ سماپت ہو جائے گی سو سب دے اگے اے ہی پراتنہ ہے سنو پورا سے یوگ دیو اپنا پیار پورا دکھاؤ ہم ہم آ کے سواگت کرن پہلی جس طرح کی ایک پگوان خود چل کے آگے بجارت کہ اپنا بھی فرج بند ہے کہ ہم باہر آئیے دکانہ دو اپنی باہر آگے ہو نہ تے پشکو فرشہ کریے یاو نانو پوگ لگائیے جس طرح دی بھی وہ اچھا ہوئے گی وہ کرنگے سواگت کرن ہم ہم آ کے کرن اور درشن کرن اور اپنا جیفن سر حفظ دکھا اکثر لوگ مندر مطہ دکھن جاؤں ہم آج خود چل کے آگے دروازے پہ کہنا چاہوں نے نا تے ہی کہاں گا جی کہ بہت بڑے پاہ گے ہوسکے ہونا دے بہت بڑے شہل ہی نے کیا جدو ہونا دن ترشن ہوں گے اس تو بڑی ہوڑی ہوڑی ہونا دی کسمت ہوئی جی اس تو بڑی ہوڑی ہونا دا کیہ ہوڑی ہوڑی جب سوڑی ہوڑی بجار براد دے اندر چارو پائی ہونگے جی دشرت جی ہونگے شنکر بھگوان جی ہونگے چاکیا کرشت ہوئے گی وشنو بھگوان دیا کرشت ہوئے گی اور بھی کئی اچھیاں چیزاں تو انو دیکھا دیکھنو ملن گیا ساڑھا پرپس پریاس ہے